حاضرین محفل ہمارے اس علاقہ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں وہ ہستیاں موجود ہیں جو دن رات نوجوان نسل کی پہتلی کے لیے کامزن ہیں ان میں سے ایک ہستی ادارہ حاضر کے سربراہ جناب لیٹننٹ کمانڈر ریٹائر محترم صلیم صاحب ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بے پناہ خصوصیات سے نوازا ہے اور آپ دور حاضر کے تقاطر سے نمٹنے کے لیے اپنی خصوصیات اپنی صلاحیتوں سے نوجوان نسل کو تیار کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں میں ان اشار کے ساتھ ان کو سٹیج پر دعوت ہوں گا کہ جاہل کی جہالت کو مٹانے والے جن کی تعظیم کریں زمانہ جن کی تعظیم کریں زمانے والے پوروں کی سٹیج پہ وہ گوہر نایاب میرے محسن میرے استاد ہیں آنے والے بہت ہم صلیم صلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک فتح خالق بندیال مطرم اسادسہ اور طالبی نمو اسلام علیکم آپ کی استقریم میں اصل پر بس تو انعامات دینا ہے لیکن اس سے پہلے ہماری بڑی خواہشتی کہ ہمارے چیپ گیس سب جلدی تشریف لائیں اور ہم ان بچوں کی جو یہ اظہار کر رہے ہیں وہ آپ تک بھی پہنچے لیکن کمی وقت کے بجے سے ہم اس کو شاک کر دیا ہے میں اپنی طرف سے اپنے فیکلٹی کی طرف سے اپنے سوڈٹس کی طرف سے شکر گزار ہیں کہ آپ جو ہے مسروفیات سے بٹ نکالا اگرچے تھوڑا دیر سے آئے لیکن پہنچے بچے یقیناً آپ کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش ہیں سر صرف ایک چھوٹی سی بات ہی کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مارا ایک ماتو ہے اس سکول کا ایک ماتو ہے کہ ہم بچوں کو صرف امتحان کے لیے نہیں تیار کرتے ہیں بلکہ زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں بلکہ خوبصورت زندگی کے لیے ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ بچے جو آپ کے درمیان بیٹھو ہیں جن کے درمیان آپ موجود ہیں ایک دن انہی میں سے ایک بچہ جو ہے اس ملک کا معروف سائٹسٹ ہوگا ایک دن ایک بچہ انہی میں سے کوئی بچہ انشاءاللہ معروف جو ہے اس کا پروفیشنل ہوگا ایک دن ایک بچہ انہی میں سے ایک عظیم جو ہے چیف جسٹس ہوگا انہی میں سے ایک بچہ انشاءاللہ ایک دن وزیعظم پاکستان بھی ہوگا ہم اس امید کے ساتھ اس سین میں اس چھت کے نیچے ان بچوں کی جتنی بھی تربیت کر رہے ہیں وہ روایات سے ہٹ کے ہیں اور ہم ہر لمحہ اس پہ کوششان ہے کہ ہمارے بچوں کا اعتماد بڑھ جائے ہمارے بچوں کا کردار جو ہے آلہ ہو وہ بچے جو ہے اس علاقے کے لیے اس قوم کے لیے نمونہ ہو انشاءاللہ بچ زیادہ نہیں ہے سر ہم آپ کی نبڑی تعلیمیں کرنا چاہتے تھے آپ فتحالک بندیال سام ست پاکستان کے سب سے مہنگے ادارے ایکسن کالج لاہور سے تعلیم اصل کیے انہوں نے ہم ان سے التماس کریں گے کہ جب وہ آئیں انعامات بھی دیں اور اپنی تعلیمی کے دور کا کوئی سب سے بہتری واقعہ بھی ہمیں سنائیں وہ واقعہ جس کا موریل لیکن اچھا ہو اور بچوں پہ بھی اس کا اچھا اثر ہو سر یوار ویلکم پلیز جنہوں نے بورڈز میں امتیازی پوزیشن حاصل کی سب سے پہلے نائنٹ کلاس میں سرگودہ بورڈ اور سرگودہ ڈیویجن میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بلال اسماعیل جنہوں نے پانچ سو پانچ میں سے پانچ سو چار نمبر حاصل کیے ان کو ان سے میں اتماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے انعامات وصول کریں اس کے بعد پانچ سو پانچ پیسے پانچ سو تین نمبر حاصل کر کے سرگودہ بورڈ اور سرگودہ ڈیویجن میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے سوہیب حسن خان سے میں اتماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور ہمارے آج کے مہمانے خصوصی جناب ملک فتح خالق بنیال صاحب سے اپنے انعامات وصول کریں اس کے بعد میں نائنٹ کلاس سے پانچ سو پانچ میں سے پانچ سو تین نمبر حاصل کرنے والے فوات بنیال سے اتماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے آج کے مہمانے خصوصی ملک فتح خالق بنیال صاحب سے اپنے انعامات وصول کریں اس کے بعد میں حافظ ساکر مبارس سے اتماس کرتا ہوں جنہوں نے پانچ سو پانچ میں سے پانچ سو دو نمبر حاصل کر کے سرگودہ بورڈ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ان سے میں اتماس کرتا ہوں کہ سٹیج پر آئیں اور ہمارے آج کے مہمانے خصوصی ملک فتح خالق بنیال صاحب سے اپنے انعامات وصول کریں اس کے بعد سرگودہ بورڈ میں پانچ فی پوزیشن حاصل کرنے والے پانچ سو پانچ میں سے ایک سو ایک نمبر حاصل کرنے والے مصور حیات سے ملتی ماسک پانچ سو ایک نمبر حاصل کرنے والے مصور حیات سے میں اتماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے انعامات وصول کریں اس کے بعد حاضرین محفل دسویں جماعت کے ریزالٹ کی طرف چلتے ہیں تو دسویں جماعت میں دیارہ سو میں سے ایک ہزار اٹھانوے نمبر حاصل کر کے سرگودہ بورڈ سرگودہ ڈیویجن میں سیکنڈ پوزیشن جبکہ تحصیل میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حضیفہ احسن سے میں اتماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی ملک فت خالق بنیاد صاحب سے نام وصول کریں اس کے بعد گیارہ سو میں سے ایک ہزار اٹھانوے نمبر لینے والا اور سرگودہ بورڈ اور سرگودہ ڈیویجن میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے حسین حجات سے میں اتماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور مہمان خصوصی سے نامات وصول کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم مانگرد چاہوں گا تھوڑا سا لیٹ ہوں مگر تھوڑا سا لیٹ ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں مبارک بات پیش کروں گا ایجو ٹوب کی ایڈمیسٹریشن کو ساری فرکنٹی کو کہ جس طرح سے آج انہوں نے اس تقریب کے نکات کیا اور مجھے مدعو بھی کیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کے سٹوڈنس کا کانفیڈنس دیکھ کے ان کا لبالعجہ ان کا تلفز ان کا حوصلہ تو میں یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کروں گا کہ سلیم صاحب آپ دعاوں کے مستحقی ہیں اور مبارک کے مستحقی ہیں بندے کا کیوندار بندے کا تشخص بندے کا تعرف وہ ہوتا ہے جو اس کی کمر کے پیچے ہو کمر کے پیچے کمر کے پیچے نہیں کمر کے پیچے اس کی غیرہ موجودگی میں غیرہ راضری میں ہو تو آپ کا اللہ کے فضل سے ہر بندہ کہتا ہے قائدہ باد تحصیل کے سب لوگ کہ آپ نے ایک خدمت سمجھ کے ایک جذبے کے ساتھ عبادت سمجھ کے اس شعبے کو اپنایا ہے اور یہ لگن آپ کے اندر موجود ہے کہ میں اپنے علاقے کی خدمت کر سکھوں اس کام کے سلسلے میں اس تعلیمی اعتبار سے میں خود گم میں سے ہوں جو اس بات کو قائد بگائے یہ کہتا رہتا ہوں کہ سلیم صاحب نے کاروبار سمجھ کے نہیں ایک جذبہ سمجھ کے ایک لگن سمجھ کے ایک خدمت سمجھ کے اس کام کو اپنایا ہے اور یقین مانے یقین مانے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں آپ کو میں اس بات کی یقین نہانی کرواتا ہوں کہ جب آپ ایک نیک مقصد کے ساتھ نیک جذبے کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ ایک کام کی طرف جاتے ہیں تو اللہ پاک ساری رقاب پر خود ہی دور کر دیتے ہیں اچھی نیت کو پھن ضرور ملتا ہے تو سلیم زب آپ اس عراقے کی ایک وہ خدمت کر رہے ہیں جو شاید نہ میں کر سکوں نہ کوئی اور کر سکے ہمارا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہمارے بچے آپ کے ہاتھوں میں اس میں کچھ ٹوپرز ہوں گے کچھ میڈیوگرز ہوں گے کچھ بیٹ بینچز ہوں گے تو یہ سب ہی بچے ہوتے ہیں اچھے انسٹیوشن میں سے جو بچے نکلتے ہیں آپ ان کے اندر ایک ایسی تربیت بھوک دیتے ہیں ایک ایسی تربیت بھار دیتے ہیں کہ وہ خواہ جس شعبے میں زندگی ہے جائے ان کی سکول کی تربیت ان کے کام آتی ہے وہ آپ نے جو ان کے اندر ایک ویلیوز بری ہوتی ہے ایک قدریں بری ہوتی ہے وہ ان کے کام آتی ہے تو یہاں آگر مجھے اس بات کا یہ یقین ہو گیا ہے کہ ایجو ٹوپ کہ جو بھی سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے پر کے فارد التحصیل ہو کے نکلیں گے تو جو ایک بیس ہوتی ہے ایک کانفیڈنس کی آپ کے اندر وہ جو ایک چیز ہوتی ہے گریپ سلیم صاحب آپ نے وہ ان سب سٹوڈنٹس میں بھری ہے مجھے یہاں نظر آ گیا آپ نے مجھے کبھی تھوڑی دیر پہلے سٹیج پہ کہا ہے کہ اپنے زمانہ تعلیم علمی کا کوئی واقعہ سنائے تو ایسا یقین کہہے مجھے کوئی ذہن میں نہیں ہے کبھی کوئی ہوا تو ضرور سنائیں کہ بہرحال ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہم آزاد ہیں اور اس بات کا میں صرف دو لفظوں میں آپ کو ایک ایک ایزامپل سے شروع کروں گا کہ ہم آزاد ہیں ہمارے بہت سے لوگ ہمارے علاقے کے یہ خلیدی ممالک میں کام کر رہے ہیں یہ سلگیہ میں تو امان میں ہے قدر میں ہے دبئی میں تو آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنا بول کیا ہوگا ہے ہم آزاد ہیں جو مسئلہ ہے میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ آج میں اس فورم بھی ہوں جہاں پہ سیاست کی بات نہیں ہے اصل جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر غلام کر کے رکھ دیا ہم کولر کے آگے کلاس بندہ ہوا مسجد کے آگے جوتے تالے کے نیچے رکھے ہوئے یا پیرے کے نیچے رکھے ہوئے ان کی تصویر بھیج کر نیچے ہسنے والا کیپشن تو لکھ لیتے ہیں اگر انگریز کی کوئی ایسی بات ہو تو وہ ہم نہیں لکھتے بلکہ اس کو چھپاتے ہیں ایسی باتیں ہر جگہ موجود ہیں بس ہمارے ذینوں کو یہ بات لگ گئی ہے کہ ہم پس گوہ میں ہم نیچے گوہ میں اس بات سے نکالنا اپنے آپ کو اپنے ذینوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے سپیشلی سلیم صاحب آپ لوگ جس فیلم میں ہیں ایڈوکیشنیس جو بھی ہیں چاہے آپ ہو چاہے اور کوئی ہو لہور میں ہو اسلامباد میں ہو پشاور پیٹی جہاں بھی کوئی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے طور پر یا جتنے آپ بیٹے ہیں آپ کے والدین کا آپ کے بزرگوں کا ہمارا جو ہم آپ سے بڑے ہیں وہ یہ بتانے کی بات ہے آپ وہ کہ ہم ایک بڑی قوم ہیں ایک عظیم قوم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی ہم ان کی قوم ہیں ہم سلطان محمد غزنوی سراؤدین یوبی کی قوم ہیں ہم علامہ اقبال ہم قائد عظم کی قوم ہیں ہم کوئی عام قوم نہیں ہیں تو یہ بات یہ بات آپ کو سمجھانے کی ہے سب سے آخر میں میں ایک بات پھر آپ کا شکر گزار ہوں سر کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور مجھے عزت بخشی آپ میرے بھائیں ہیں آپ میرے مدرم ہیں اور آپ سب کا شکریہ بہت بہت مہربانی پاکستان زندہ بھائی بچوں توپرز توپرز آجو